ایک چھوٹی سی کہانی سے میں اپنی شرچہ شروع کرنا جاؤں گا ایک راج محل کے دوار پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی بھیڑ صبح سے لگنی شروع ہوئی تھی دوپہر آ گئی تھی اور بھیڑ بڑھتی چلے گئی تھی جو بھی اس دوار پر آ کے رکا تھا وہ رکا ہی رہ گیا تھا وہاں کوئی بڑی عبود پورک گھٹنا گھٹ گئی تھی اور جس کو بھی راج دانی میں خبر لگی وہ بھاگا ہوا محل کی طرف چلا آ رہا تھا سانج بھی آ گئی قریب قریب ساری راج دانی محل کے دوار پر اکھٹی ہو گئی تھی لاکھ کھلو گے اکھٹی تھے اس دوار پر صبح صبح ایک بکشو آیا تھا اور اس بکشو نے راجہ سے کہا تھا مجھے کچھ بکشا مل سکے کی راجہ نے کہا تھا کوئی کمی نہیں ہے تم جو چاہو مانگ لو اس بکاری نے ایک بڑی عجیب سرت رکھی اس نے کہا کہ میں بکشا تبھی لیتا ہوں جب مجھے یہ آسواسن مل جائے یہ وچن مل جائے کہ میرا پورا بکشا پاتر بھر دیا جائے گا میں آدھورا بکشا پاتر لے کر نہیں جاؤں گا تو یہ بھی یہ وچن دیتے ہوں کہ میرا پورا بکشا پاتر بھر دیں گے تو میں بکشا لوں ان تھا میں کسی اور دوار پر چلا جاؤں ایسا سرت والا بکاری کبھی دیکھا نہیں گیا تھا اور یہ سرت کوئی اتنی بڑی بھی نہ تھی کہ راجہ کے دوار سے اسے لوٹنا پڑے راجہ ہنسا اور اس نے کہا تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے کیا میں تمہارے اس چھوٹے سے بکشا پاتر کو نہ بھر سکوں گا ساید تم سوستے ہو کہ میں دن دانے میں کچھ کم ہوں اور ایک بکاری کا بکشا پاتر بھی نہ بھر سکوں گا اس نے اپنے وجیروں کو کہا کہ جاؤ اور ان کے دانوں سے نہیں بلکہ ہیرے موٹیوں سے اس کے بکشا پاتر کو بھر دو اس نے کہا سرت مجھے سویکار ہے راجہ ہنسا تھا یہ کہہ کر لیکن بکاری بھی ہنسا اور اس نے کہا ایک بار پھر سوچ لیں کیونکہ نمالم کتنے لوگوں نے یہ سرت سویکار کی اور وہ اسے پورا نہیں کر پائے راجہ نے کہا کیسے پاگلپن کی باتیں کرتے ہو وجیر پہ کہا سمم مت کھو جاؤ اور اس کے بکشا پاتر کو بہمول پتھروں سے بھر دو وجیر بوس سے ہیرے موٹی لے کر آیا اس راجہ کے پاس کوئی کمی نہ تھی ہیرے موٹیوں کی اکوت اس کے کھجانے تھے اور اس بکاری کے بکشا پاتر میں ڈالے لیکن ڈالتے ہی بھول پتا چل گئی بکشا پاتر میں ڈالے گئے موٹی ہیرے کہیں کھو گئے اور پاتر کھالی کا کھالی رہا پھر اور لاکر ڈالے گئے پھر اور لاکر ڈالے گئے اور وہ جو اکوت کھجانے تھے وہ کھالی ہونے لگے صبح کی دوپہ رہا گئی بکشا پاتر کھالی کا کھالی رہا راجہ گبڑا آیا کچنائی کھڑی ہو گئی تھی وچن دیا تھا لیکن نمالوم کیسا تھا یہ بکشا پاتر سانج ہو گئی راجہ بھی اڑا ہوا تھا کی بردے گاؤں سے لیکن راجہ بھی چھوٹا پڑ گیا بکشا پاتر بہت بڑا تھا وہ نہیں بڑا نہیں بڑا اور سانج آخر راجہ کو اس بکشوں کے پیاروں پر گر پڑنا گر جانا پڑا اور معافی مام دینی پڑی اس نے کہا مجھے معاف کر دیں بھول ہو گئی لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ اتر مل جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں معاف کر دیا گیا یہ بکشا پاتر کیا ہے یہ کوئی جادو ہے یہ کیا ہے ریس یہ کیا ہے میسٹری چھوٹا سا پاتر ہے اور بردہ نہیں ہے اور میرے کھجانے کھالی ہو گئے اس بکشوں نے جو کہا اس نے کہا نہ تو کوئی جادو ہے اور نہ کوئی ریس سے میں ایک مرگھٹ سے نکلتا تھا ایک آدمی کی کھوپڑی پڑی مل گئی اس سے ہی میں نے یہ بکشا پاتر بنا لیا اور میں خود ہی حیران ہو گیا یہ بھرتا نہیں ہے سچی بات یہ ہے آدمی کی کھوپڑی کبھی بھی بھری نہیں ہے اس راج مل کے دوار پر یہ جو گھٹنا گھٹی تھی کوئی رہس نہیں ہے اس میں کوئی میسٹری نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کھوپڑی بھرتی نہیں ہے منس کا من کچھ ایسا بنا ہے کہ بھرتا نہیں ہے اور منس کو من کے بھرنے کی جو دوڑ ہے وہی سنسار ہے اور اس ست کو جان لینا کہ منس کا من بھرتا نہیں درم کی شروعات ہے درم کا پرارم ہے درم سے میرا کوئی سنبند ہندو اور مسلمان اور عیسائی اور جین سے نہیں ہے یہ درم ہے بھی نہیں اگر یہ درم ہوتے تو دنیا دار میں کھو گئی ہوتی ہے کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے کوئی جین ہے اور اس ہونے کی وجہ سے ہی وہ دار میں ایک نہیں ہے دار میں کھونا کچھ بات ہی اور ہے دار میں کھونا ایک آنترک کرانتی ہے ایک ریولوشن ہے جو چکت میں گھٹت ہو جاتی ہے اس کا کوئی ایفیلیشن سے کوئی ایفیلیشن سے کوئی آرگنیزیشن سے کوئی سنگھٹن کسی مندر اور چرس سے کوئی باستہ نہیں درم کا سمبند ہے منس کے من سے اگر کوئی مندر ہے تو منس کا من ہے اور اگر کہیں کوئی ستھ اور پرماتمہ ہے تو وہیں کھو جا جانا ہے جو کنی اور مندروں میں کھوستے ہیں میں بھٹک جاتے ہیں کیونکہ میں سب مندر باہر ہوں گے اور باہر کے مندر اور باہر کے مکانوں میں کوئی فرق نہیں بیتر ہے کوئی اور وہ بیتر جو مندر ہے اس کی کھوج اسی دن سرو ہوتی ہے جس دن یہ بھرم ٹوٹ جاتا ہے کہ اس من کو بھرنے کی دوڑ بیرچ ہے یہ دکھائی پڑ جاتا ہے جب تک ہم اس من کو بھرنے کی دوڑ میں ہوتے ہیں تب تک نہ سمع ہوتا ہے نہ فرصت ہوتی کہ ہم اسے کھوجیں جو بیتر ہے کیونکہ من کی اس دوڑ کو بھرنے کیلئے ہمیں باہر دوڑنا پڑتا ہے بیتر جانے کا اوقاس نہیں ملتا سمیں نہیں ملتا صوبیتہ نہیں ملتی من کو بھرنا ہے تو باہر دوڑنا پڑتا ہے اور پرماتما کو جاننا ہے تو بیتر جو باہر دوڑ رہا ہے وہ بیتر نہیں دیکھ پائے اس میں کوئی آشری نہیں ہم سب باہر دوڑ رہے ہیں اور ہم سب کا آت تک کا بھی انبھو وہی ہے جو اس راج محل پہ اس راجہ کو ہوا تھا ہم میں سے کون کتنا بھر گیا ہے اور کیا یہ سیدھا سا ترک اور سیدھا سا انمان نہیں کہ آج تک ہم دوڑے ہیں اور بھرے نہیں تو کل بھی ہم دوڑیں گے تو بھر کیسے جائیں گے آج تک ہم سب دوڑے ہیں اور کھالی ہیں لیکن کل کی آسا دوڑائیں چلی جاتی ہے کہ کل بھر جائیں ساید اور دوڑیں اور دوڑیں کل ساید وہ فلفلمنٹ مل جائے وہ بھونتہ مل جائے جس کی تلاس اور کھوچ ہے لیکن جو دوڑتا ہے باہر وہ اسے کبھی نہ پا سکے گا ساید منصر کے نرمان کے سمیں ہی کوئی بات ہو گئی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا میں نے ایک بڑی کالپ نے کتھا سنی ہے میں نے سنا ہے کہ فرماتما نے آدمی کو بنایا اور یہ آپ کو پتہ ہے آدمی کو بنانے کے بعد اس نے پھر کچھ بھی نہیں بنایا آدمی کو بنا کے وہ گھڑا گیا ہوگا اور اس نے بنانے کا اپنا سارا کام بند کر دیا ہوگا اور آدمی سے ساید وہ ڈر گیا ہوگا اس کی آسانہ تھی کہ ایسا آدمی بن جائے گا اور ساید پرانی کتھا ہے وہ اتنا ڈر گیا اپنے ہی بنائے ہوئے آدمی سے کہ اس نے دیوتاؤں سے پوچھا کہ آج نہیں کل یہ آدمی مجھے پریشان کرنے لگے گا مجھے کوئی چھپنے کی جگہ بتا دو جہاں میں چھپ جاؤں اور یہ آدمی مجھے نہ کھوز سکے تو الگ الگ سجھاؤ آئے بڑے پرستاؤ آئے کسی نے کہا دور ہمالے میں پاڑوں میں چھپ جاؤ پرماتمہ ہسا اور اس نے کہا جو آدمی ہے ہمالے اس کے لیے بہت دور نہیں ہے یہ وہاں پہنچ جائے گا کسی نے کہا چاند تاروں میں چھپ جاؤ پرماتمہ نے کہا تھوڑی بہت دیر چھپے رہ سکتے لیکن یہ آدمی جیسا میں نے بنا لیا ہے یہ وہاں پہنچ ہی جائے گا پھر کسی نے اس وقت پھر ایک ہی راستہ ہے اسی آدمی کے بیتر چھپ جاؤ پرماتمہ راجی ہو گیا یہ سجھاؤ اچھت اور بڑی سمجھداری کا تھا کیونکہ آدمی اور سبجے کے ڈھونے گا زیادی اسے کیال آئے کہ اس کے بیتر بھی ڈھوننے کو کچھ ہے یہ کہانی تو خالق نیک ہے لیکن بات بڑی سچ ہے آدمی ڈھونڈتا ہے باہر اور جسے پانا ہے وہ ہے اس کے بیتر اس لیے جتنی کھوج بڑھتی ہے اتنا ہی کھوتا چلا جاتا ہے الٹا ہی ہوتا ہے کھوج ہوتی ہے زیادہ اور پاتا ہے کی کھو گیا ہوں سکندر ہندوستان کی طرف آتا تھا راستے میں اسے ایک فقیر ملا دائے اوزنیس بڑی خبر تھی اس فقیر کی بڑا انوٹھا وہ آدمی تھا ایک چھوڑ پر سکندر تھا تھا دوسرے چھوڑ پر وہ تھا سکندر نے راہ سے چلتے وقت سوچا کی ملتا چلوں جائے اوزنیس کو بھی بڑی خبر سنی ہے اس آدمی کی ننگ دھڑنگ ننگا ہی وہ رہتا تھا ایک چھوٹے سے تین کے پونگرے میں پڑا رہتا تھا تین کا ایک گول پونگ رہا تھا اسے دک گدے کے کسی بھی دوسرے گاؤں میں لے جانا آسان تھا وہ اس میں ہی سوتا اس میں ہی رہتا وہ دونوں طرف سے کھولا تھا کوئی دوار درواجے نہ تھے سکندر نے خبر بھیجی خبر پہنچائی کہ جا کے قیدوں کی مہان سکندر ملنے آتا ہے جائے اوزنیس اپنے اس پونگرے کے باہر صبح کی دھوپ لیتا تھا سردی کے دن تھے وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا جاؤ کہہ دینا سکندر کو جو خود کو مہان سمجھتا ہے اس سے چھوٹا دوسرا آدمی نہیں وہ سپائی بولے بڑی بھول کی بات کر رہے ہو اس کا ایک ہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ گردن تمہارے صرف سے الگ کر دی جائے جائے اوزنیس نے کہا جاؤ اور تہہ دینا بڑی کٹھن ہے یہ بات کیونکہ جس گردن کو میری کوئی الگ کر سکتا ہے اسے بہت دیر پہلے میں خود ہی الگ کر چکا ہوں کہہ دو سکندر سے بہت مسکل ہے یہ بات تلوار کام نہیں کر سکے گی کہ جس سریر کو وہ سمات کرے گا میں جان چکا ہوں کہ وہ میں نہیں خبر یہ سکندر کو کر دی گئی ہوگی سکندر آیا اور اس نے دو سنیس سے کہا بہت خوسم تمہاری باتوں سے تمہاری ہمت اور ساہ سے تم اکیلے آدمی ہو جس نے سکندر کو جواب دیا ہے اسے میں خوسم جاوزنیس نے کہا لیکن میں بہت دکھی ہوں تمہیں دیکھ کر میرے من بڑی دیا آتی بہت دکھ ہوتا ہے تم پاغل ہو سکندر نے پوچھا کیا ہے میرا پاغل بن جاوزنیس نے کہا مہینوں سے دیکھتا ہوں فوجیں چلی جا رہی ہیں کیا ارادیں ہیں کیا کرنا چاہتے ہو اتنے ہتھیار اتنے گھوڑے اتنے سینک یہ کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ سوپیں کہاں جا رہی ہیں سکندر نے کہا میرا ارادہ ہے ایشیا مائنر کو جیتنے کا ہے داوزنیس نے پوچھا اور اس کے بعد سکندر نے کہا اس کے بعد ہندوستان داوزنیس نے پوچھا اس کے بعد سکندر نے کہا پوری دنیا داوزنیس نے پوچھا اس کے بعد سکندر نے کہا پھر میں بسرام کروں گا آنند سے بسرام کروں گا جاوزنیز بولا بڑے باغل ہو اس لئے میں نے کہا میں ابھی بسرام کر رہا ہوں آ جاؤ اور بسرام کرو اتنی دوڑ کی کیا ضرورت ہے اگر انت میں بسرام ہی کرنا ہے تو اتنی دوڑ کی کیا ضرورت ہے اور اگر انت میں اپنے پر ہی لوٹنا ہے تو اتنی ساری دنیا کے برمن کرنے کی کیا ضرورت ہے کہتے ہو اکھیر میں اپنے پر لوٹ آؤں گا اپنے گھر اور بسرام کروں گا تو اتنی دور نہق سمیں کھو رہے ہو اتنی دیر اور بھی اسلام کر لے سکتے ہو اور پھر میرے جھوپڑے میں دو قلعہ کافی جگہ ہے آ جاؤ جیسا میں بھی اسلام کر رہا ہوں تم بھی کرو سکندر نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک معلوم پڑتی ہے لیکن میں اب آدھی یاترہ پر نکل آیا اب بیس لوٹنا اوچھت نہیں جا اوزنیز بولا تمہیں پتا ہے آج تک کسی آدمی کی یاترہ پوری نہیں ہوئی ہر آدمی کو بیچ یاترہ سے لوٹ جانا پاتا ہے اور تم بھی بیچ یاترہ سے لوٹ جاؤ گے اس مرن لکھنا وہ چھنڈ نہیں آیا گا جب تم بسرام کر سکو کیونکہ وہ چپت تمہارا نہیں ہے جو بسرام اور آنند کو جان لے اور تم بیچ میں ہی ٹوٹ جاؤ گے سماپت ہو جاؤ گے یاترہ تو نہیں ہوگی پوری تم پورے ہو جاؤ گے اور یہی ہوا سکندر بھارت سے واپس لوٹتے وقت گھر تک نہیں پہنچ پائے بیچ میں سماپت ہو گئے بیچ میں سماپت Saying Pro بیچید